بسم اللہ الرحمن الرحیم محفل اولیاء کے پیارے ناظرین میں ہوں بلال راز اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام یوپی کے مشہور شہر رامپور کے اولیاء اکرام کا ذکر کیا جائے تو یہاں حضرت شاہ عبداللہ قادری بغدادی حافظ شاہ جمالاللہ نقشبندی ملہ عبدالکریم اقوم فقیر مولوی صاحب اور حضرت شاہ درگاہی جیسے بہت سے عظیم المرتبت بزرگ آرام فرما ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جس روحانی شخصیت کو چنا ہے وہ ہیں حضرت شاہ درگاہی رحمت اللہ علیہ اس سے پیشتر ہم رامپور ہی کے تین جلیل القدر بزرگ حضرت شاہ عبداللہ قادری بغدادی حضرت شاہ جمالاللہ اور حافظ سید جمالالدین عرف مولوی صاحب کی مختصر ڈاکومنٹری بھی پیش کر چکے ہیں حضرت شاہ درگاہی کا نام محمد فیض بخش تھا اور شاہ درگاہی محبوب الہی قطب زمہ اور غسلورہ آپ کے القابات ہیں آپ موجودہ پاکستان کے صوبے پنجاب میں دریائے چناب کے کنارے زلہ بحلول پور کے موزہ ہزارہ میں گیارہ سو باسٹھ ہجری مطابق سترہ سو اننچاس عیسوی کو پیدا ہوئے آپ کے والد ماجد کا نام شاہ لال قادری تھا مسالک السالکین کی روایت کے مطابق آپ حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی نسل سے ہیں آپ کے خاندان کی سات پشتوں تک خدا رسیدہ اور اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں آپ کے والد کا شمار بھی اپنے وقت کے کامل بزرگوں میں ہوتا تھا اور پورے پنجاب میں آپ کی ولایت کی شہرت تھی اسی بنا پر آپ بھی مادرزاد ولی تھے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی آپ بچپن سے عشق الہی میں دوبے ہوئے تھے آپ کے والد ماجد اکثر جنگلوں ویرانوں میں رہ کر عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے ایک بار اسی سہرہ میں سککوں کے لشکر کے ہاتھوں آپ کی شہادت ہوئی والد ماجد کی شہادت کے بعد شاہ درگاہی یہاں سے ہجرت کر کے قصبہ بٹالہ تشریف لے گئے اور ایک بزرگ کی خدمت میں رہ کر ان سے علم ظاہری و باطنی حاصل کرنے لگے اسی زمانے میں مرہٹو کا ایک لشکر ادھر سے گزرا جو پنجاب سے ہوتا ہوا دہلی اور روحل کھنٹ کی طرف آ رہا تھا آپ بھی اس لشکر کے ساتھ روحل کھنٹ تشریف لائے بلشکر دریائے گنگا کے کنارے قریب موزہ بلہت میں آیا یہ علاقہ آپ کو پسند آیا اور بلہت کے جنگلوں میں آپ نے مستقل قیام فرمایا آپ اس جنگل میں تلاوت قرآن عباط الریاضت اور ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے اور ایسے پیر کامل کی تلاش میں رہتے تھے جس سے بیعت ہو کر سکون قلبی اور مزید قرب الہی حاصل ہو جائے اسی زمانے میں قطب الاقتاب حضرت حافظ شاہ جمالاللہ رامپوری سیر و شکار کے لیے بدانیوں کے جنگل میں تشریف لائے پھر حاضری کے لیے حضرت شاہ ولایت کے آستانے پر تشریف لے گئے حضرت شاہ درگاہی نے جب آپ کی آمد کی خبر سنی تو آپ بھی حضرت شاہ ولایت کے آستانے پر تشریف لے گئے جیسے ہی آپ نے حافظ شاہ جمالاللہ کا دیدار کیا آپ کی حالت بدل گئی آپ خود فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جب میں حضرت کے مقابل ہوا تو ایسا لگا کہ دل نے کہا جس کی جستجو تھی اس کو پا لیا وہی پر حضرت حافظ شاہ جمالاللہ نے آپ کو سلسلہ قادریہ مجددیہ میں بیعت فرما کر جملہ سلاسل کی اجازت و خلافت عطا فرمائی اس کے بعد سے آپ پر استغراق کی حالت تاری ہو گئی یہ استغراق کی کیفیت آپ پر اٹھارہ برس تک تاری رہی اس دوران آپ کو اپنی کچھ خبر نہ تھی صرف نماز کے وقت کچھ بیداری ہوتی اس کے بعد پھر وہی جذب و بے خودی تاری ہو جاتی مخلوص سے آپ کو وحشت ہوتی تھی اس لیے بلہت کے جنگلوں میں چھپے رہتے تھے آپ خود فرماتے ہیں کہ میرا استغراق اس درجے کو پہنچا کہ شاید بہت کم ہی مجذوب وہاں تک پہنچتے ہوں گے پھر آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیرو مرشد حافظ شاہ جمالاللہ نے اپنی توجہات سے مجھے اس حالت سے نکال کر مقام سلوک میں پہنچا دیا اس کے بعد آپ نے بدانیوں کے مشہور قصب ککرالہ کو منتخف فرمایا اور وہاں سے رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری فرما دیا آپ نے اپنی عمر کا اکثر حصہ ککرالہ میں گزارا اہل ککرالہ سے آپ بہت محبت کرتے تھے آپ نے شادی نہیں کیتی لیکن اہل ککرالہ کو اپنی اولاد فرماتے تھے ککرالہ کے تمام مرد و زن آپ کے عقیدت مند اور مرید تھے آپ نے قیامت تک ہونے والے ککرالہ کے تمام مسلمانوں کو اپنی بیعت میں لے لیا تھا ککرالہ کے علاوہ قصبہ اولا میں بھی آپ نے قیام کیا اور یہاں عبادت و ریاضت اور چلہ کشی فرمائی بعد میں آپ رامپور تشریف لائے اور محلہ پختہ بعد میں قیام فرمایا آپ کی ذات سے رامپور اور اس کے اطراف میں دین اسلام اور تصوف و طریقت کی خوم نشر و اشاعت ہوئی اور روحلکنڈ کی حدود سے نکل کر آپ کا فیضان اطراف ہند تک پہنچ گیا آپ سیدنا حضور غوث العظم کے بہت شہدائی تھے اور آپ کا ذکر خیر کسرس سے کیا کرتے تھے اسی محبت والیہانہ کے باعث آپ کی شکل مبارک بھی حضرت غوث عظم سے بہت مشہبے ہو گئی تھی جن نفوس قدسیہ نے بحالت خواب یا واقعیتاً روحانی طور پر سیدنا غوث عظم کا دیدار کیا ہے انہوں نے آپ کے روح مبارک اور سیدنا غوث پاک کے چیرہ زیوہ میں بلکل بھی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا آپ کے پیرو مرشد حافظ شاہ جمال اللہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے فرماتے تھے کہ درگاہی کا مرتبہ اولیاء اللہ میں ایسے ہے جیسے ستاروں کی انجمن میں مہتاب میرا دل چاہتا ہے کہ میں درگاہی کا مرید ہوتا آپ کی ذات بابرکت کی بدولت بے شمار کفار و مشرقین کو دولت ایمان نصیب ہوئی اور بہت سے گمرہ و فاسق و فاجر کو آپ کے ذریعے ہدایت ملی اور وہ تائب ہو کر مومنین کے گروہ میں داخل ہوئے بہت سے لوگوں کو آپ کی ذات گرامی کے ذریعے بارگاہ رسالت سے فیض حاصل ہوئے اور وہ درجہ کمال تک پہنچے آپ زہد و ورہ تقوی و طہارت میں عالی مرتبہ رکھتے تھے معافی اور درگزر آپ کی طبیعت کا خاصہ تھی اگر کسی خادم سے حکم کی تعمیل میں تاخیر یا نافرمانی ہو جاتی تو آپ درگزر فرماتے تھے دنیا اور اس کے مال و دولت سے آپ کو سخت نفرت تھی اس لیے آپ کسی کا نظرینہ وغیرہ بھی قبول نہیں کرتے تھے حتیٰ کی امیروں سے ملاقات کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے اگر حالت جذب و بے خودی میں کوئی شخص درہم و دینار آپ کی چادر میں باندھ جاتا تو آپ کے دماغ میں فوراں بوئے نجاست دنیا آتی اور آپ خوشیار ہو جاتے اور اسی وقت آپ اس درہم و دینار کو چادر سے پکڑ کر اس احتیاط سے دریہ میں پھیک آتے کہ آپ کا دست مبارک کو اس کا لمس تک بھی نہ پہنچتا اظہار درویشی و مشیقت سے آپ کو سخت نفرت تھی ہمیشہ قلندرانہ طریقے پر اپنی حالت چھپائے ہوئے رہتے تھے صرف ایک چادر آپ کے پاس رہتی تھی جسے استعمال کرتے تھے اس کے علاوہ اور کوئی ساز و سامانے دنیا آپ کے پاس نہ تھا خوراک میں صرف ایک روٹی استعمال کرتے تھے آپ کا گزر قلندرانہ تھا بلکہ قلندر لفظ سے آپ بہت خوش ہوتے تھے اپنے پیرو مرشد کا عرص بڑی دھون دھام سے کرتے تھے اور عرص میں آئے عقیدت مندوں اور برادرانے طریقت کے لیے امدہ بریانی بنوا کر تقسیم کرتے تھے غرباؤ مساکین کا کوئی حساب نہیں تھا جو آپ کے در سے پلتے تھے کوئی سائل اور حاجت مند آپ کے دربار سے خالی نہیں جاتا تھا آپ سے بشمار کرامات کا ظہور ہوا جن کا بیان مجموع کرامات اور مسالک السالکین میں تفصیل سے ہوا ہے طویل عرصہ تک شریعت و طریقت کی تروی جو اشاعت کر کے چودہ جمادی الاخرہ بارہ سو چھبیس ہجری مطابق جولائی اٹھارہ سو گیارہ عیسوی کو آپ نے وسال فرمایا آپ کا مزار شریف صوبہ اتر بردیش کے شہر رامپور میں زیارت گاہ خاص و عام ہے ناظرین یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ملیں گے ایسی ہی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں خدا حافظ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے احباب میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں جزاکاللہ